جہنے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک پار فرصے سوفٹ اسٹڈی یوٹیوب چینل میں تو دوستو مدبڑے سکچک بھرتی پر اچھا ورگ تین کے لیے یہ ہماری انوارمنٹ کی 36 بھی کلاس ہے اور اس سے پہلے 35 کلاسز ہم لوگ یہ جو سیریز چلا رہے تھے جب 26 اپریل سے آپ کا ایکزام ہونا تھا تو 35 کلاسز پہلے اپلوڈ کی جا سکتے چکے تھے یا آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو لنگ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا ایک بار نظر ڈال دیتے ہیں ان 35 کلاسز پر تو آپ کو بتا دیں جو ہماری دس کلاسز تھی وہ اولڈ کوسٹن پیپر سے جتنے بھی کوسٹن بنے تھے دس کلاسز میں کور کیے تھے اس کے بعد جو 22 کلاسز ہوئی تھی ہماری ان میں کچھ ٹوپک بائیس آپ کے امپورٹنٹ کوسٹنز کو کور کیا تھا اور اس کے بعد میں کچھ ٹیسٹ سیریز بھی وہاں پر ہم لوگوں نے لگائی تھی 35 کلاسز میں تو دوستو اس سیریز کو ہم دو وارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں اس 36 بھی کلاسز سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندنا ہے گی ویڈیو پسندنا ہے تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں اور سیئر کریں اپنے دوستوں تک چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلو کریں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار ہم یہاں پر پریچھے ایپ کے بارے میں جان لیتے ہیں یادی آپ مد بلے سکچک بھلتی پریچھے ورگتین یا کوئی ادھر ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو پریچھے ایپل ویڈیو کورس ایوم ٹیسٹ سیریز اپ لبد ہیں انہیں آپ پرجس کر سکتے ہیں ہمارے پروموکورٹ ایس او ایف ٹی جی او ہی فور جی رو کا اوپیو کر کے اس پروموکورٹ کا اوپیو کرتے ہیں آپ کو چالیس پرسند کا ڈسکاؤنٹ پر آپ تو ہوگا ادھر جائیں کاری کے لیے لنک بیڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ پریچھے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستویں شٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوسٹن کے ساتھ پہلا کوسٹن آپ کے سکرین پر ہے لکھا ہوا ہے کہ نمیلکت میں سے سنیوکت پریبار کا پرکاردی یا پھر کارڈرے کیا ہے نمیلکت میں سے سنیوکت پریبار کا کارڈرے کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو چار اوپسن آپ کے سامنے ہیں جس میں سے اوپسن اے ہے ساماجک دائتوں میں سدستیوں کی سہیوہاگیتہ سدستیوں کا سرکچہ پردان کرنا سنسکرٹی پرسکچن دینا یا پھر اپریوکت سبھی تو یہاں پر جو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کہ نمیلکت میں سے سنیوکت پریبار کا کارڈرہ ہو جاتا ہے اپریوکت سبھی اوپسن تھی اس کا کریکٹ ہو جائے گا ساماجک دائتوں میں سدستیوں کی سہیوہاگیتہ ہوتی ہے سدستیوں کا جو سدستیوں کو سرکچہ پردان کرتے ہیں یا بھی کارڈرہ ہوتا ہے سنسکرٹی پرسکچن دینا مطلب جو پریوکت کے بڑے سدستیوں ہوتے ہیں وہ اپنے آنے والے سدستیوں کے یا پھر آنے والے پیڈیوں کو سنسکرٹی کا پرسکچن دیتے ہیں یا پھر سنسکرٹی کا ہستانانتر ہوتا ہے ان سے نیفٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کوسٹن دو ہے لکھا ہوا ہے نم نلکت میں سے کون سی بسیستہ بھارتی ہے سنیوکت پریوار کو سنگٹت بنایا رکھتی ہے نم نلکت میں سے کون سی بسیستہ بھارتی ہے سنیوکت پریوار کو سنگٹت بنائے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ کا صحیح آپ سن ہو جائے گا سنیوکت سنبتی آپ سن دی اس کا کریکٹ ہوگا اور کئی لوگوں کا بنا رہتی ہے اس کا کارنہ سانیوکت سمپتھی اپسن ڈی کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیشٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کوسٹن تین لکھا ہوا ہے کہ نم نانکت میں سے کون سانیوکت پریبار کی بسیشتہ نہیں ہے نم لکت میں سے جو ہے کون سی سانیوکت پریبار کی بسیشتہ نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر جو ہے سانیوکت سمپتھی سامن رسوئی اپچارک سمبند یا پھر نشت سانتران تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا سانسی جو اپچارک سمبند کسی بھی سانیوکت پریبار میں نہیں ہوتا یہاں پر پرتکچ سمبند دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ سانیوکت سمپتھی ہوتی ہے سانیوکت رسوئی ہوتی ہے جتنے بھی سدست ہوتے ہیں سب کا کھانا ایک ہی رسوئی سے بنتا ہے اور نشت سانتران بھی یہاں پر سانیوکت پریبار کی بسیشتہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگلا question ہے یہاں پر question 4 لکھا ہوا ہے سانیوکت پریبار کے بگٹن کا ایک مکھے کارن ہے سانیوکت پریبار کے بگٹن کا ایک مکھے کارن ہے تو option ہو جاتے ہیں یہاں پر سوہت انترتہ آدھونک سکچہ سنسکرتی کرن یا پھر گرامیڈ سنگھر سے تو اس کا جو correct answer ہو جاتا ہے آدھونک سکچہ آدھونک سکچہ جو ہے یہ سانیوکت پریبار کا بگٹن کا پرمک کارن ہو جاتی ہے اگلے question کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر question 5 ہے آدھونک سانیوکت پریباروں کا روپ انتران کس روپ میں ہوا ہے آدھونک سانیوکت پریباروں کا روپ انتران کس روپ میں ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر option A ہے کندری پریبار یا پھر ایکل پریبار وستارت پریبار نگری پریبار یا پھر افسروادی پریبار تو آدھونک سانیوکت پریباروں کا جو روپ انتران ہوا ہے وہ ہے کندری پریبار یا پھر ایکل پریبار ہوں کندری پریوار کا نام ہی دوسرا ہے ایک الپریوار اس میں جو اس کا بکٹن ہوا ہے اور کس پرکار کی اس سے ہوا ہے تو جو عوضہ کی کرن ہے اس کے لیے جو لوگ ہوتے ہوا ہے کام کھوجنے کے لیے یا پھر نوکڑی کرنے کے لیے ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جاتی ہیں اس پرکار وہاں پر سیوکت پریوار نہیں رہ جاتا جب بیقتی دوسرے ستھان پر جاتا ہے تو وہ اپنا سیم کا جو ہے پریوار وقصت کر لیتا ہے اس لیے یہاں پر کندری پریواروں کا روبانترن ہو جاتا ہے سیوکت پریواروں کا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ اسی سمجھ پا ہوں گے نیشٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہوں اور کوسٹن سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نملکت میں سے کسی سیوکت پریواروں کے بیقتن میں یوگدان کرنے والی ایک دسہ کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نملکت میں سے کسی سیوکت پریواروں کے بیقتن میں یوگدان کرنے والی ایک دسہ کہا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپسن اے ہے پنچبر سے یوجنا کو پریواہن کے سادروں میں بردھی یا پھر اپرادوں میں برد یا پھر گرامیڑ گرون دی تو اس کا صحیح آنسر ہوگا اوپسن بھی پریواہن کے سادروں میں بردھی یسے کارن مانا جا سکتا ہے سینکت پریواروں کے وقتن کا ٹھیک ہے نیفٹ ووشن کی اور چلتے ہیں ساتھ ہے لکھا ہوا ہے سینکت پریوار کی سمپتی میں استریوں کو پرسوں کی سمان سمپتی ادھیکار دینے والا قانون کس شن میں پارت ہوا تھا ٹھیک ہے سینکت پریوار کی سمپتی میں استریوں کو پرسوں کی سمان سمپتی دینے کا ادھیکار جو کس بردھ پارت ہوا تھا یہ ہے قانون تو یہ پارت ہوا تھا انیس سو چھپن میں اپسن بھی اس کا کلیکٹ ہوگا اگلے قوشن کی طرف چلتے ہیں قوشن آٹھ ہے بھوجن ہماری سریر کے لیے اپی ہوگی ہے کیوں کی بھوجن ہماری سریر کے لیے کیوں اپی ہوگی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو آپسن اے ہے ہماری سریر کا نرمان کلتا ہے بلکل ہماری سریر کا نرمان کے لیے جمعیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے بھوجن آپسن بھی ہے سریر کو ارجہ پردان کلتا ہے بلکل کلتا ہے اور بیقتی کو مانسک سنتوشتی پردان کلتا ہے مطلب یا دی جو بھوجن ہوتا ہے کسی بیکتی کے کسی الگ الگ سماعے پر اس کا کچھ الگ کھانے کی اکچھا ہوتی ہے کسی دوسرے سماعے پر کچھ الگ کھانے کی اکچھا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے بیکتی کو مانسک سنتوشتی بھی بردان کرتا ہے ملہب اس کا آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈی اوپا دیوکتی سبی دیکھیں اگلے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں وہ ہے پدھارت ہے جو کھانے یوگ ہوتا ہے تتہا سریر کا پوسن کرتا ہے اسے کہتے ہیں اس پرکار کا پدھارت ہے جو کھانے یوگ ہوتا ہے اور سریر کا پوسن بھی بردان کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بھوجن کہتے ہیں اوپسن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کافی سمبل کوسٹن تھا نیفٹ کوسٹن ہے ایف اے او ایف اے او کا پورا نام کیا ہے ٹھیک ہے ایف اے او پورا نام اس کا کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا نام آپ کا ہو جائے گا Food and Agriculture Organization option A correct ہوگا F.A.O کا پورا نام ہوگا Food and Agriculture Organization اگلے question کیوں اور چلتے ہیں question 11 ہے ایک سکچک پڑھاتے سمجھ سرب اور درست سامک گری ایم سائر گتی ویدھیوں کا پریوک کرتا ہے جب سکچک پڑھاتا ہے تو وہ شرب شامک گری کا پریوک کرتا ہے درست سامک گری کا پریوک کرتا ہے اور سائر گتی ویدھیوں کا بھی پریوک کرتا ہے کیوں کرتا ہے تو اس کا پرموک کارن ہو جاتا ہے یہاں پر اس question کو پہلے کی ویڈیو میں ہم کبر کر چکے ہیں یادی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں تو آپ کو اس کا answer correct پتا ہونا چاہیے اور اس کا answer ہوگا option B ادھیگم بردی میں ادھکتم اندریوں کا اپیوک کرتے ہیں اس پرقال سے جو سکچک ہوتے ہیں وہ ہے ادھیگم بردی میں یا پھر اپنے سکچالتیوں کو سکانے کے لیے ادھک سے ادھک اندریوں کا اپیوک کرواتے ہیں یا پھر اپنے لوگا اپیوک کرتے ہیں تاکہ یہ زیادہ زیادہ ادھیگم برابط کر سکیں ٹھیک ہے نیسٹ question کی طرف چلتے ہیں یہاں پر question 12 ہے لکھا ہوا ہے سن لکھ سن لکھ چھاتمک پوشٹیک تتو ہے سن لکھ چھاتمک پوشٹیک تتو مطلب اس پرقال کے پوشٹیک تتو جو سریر کی سرکچہ کرتے ہیں ایمینوٹی پاور کو بڑھاتے ہیں لوگ پرتیلو تک چھمدہ کی وردی کرتے ہیں پھر تو اس پرقال کے پوشٹیک تتو کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو option A ہے یہاں پر پروٹین تتا بسا کاربوز تتا بسا بیٹامین تتا خنج لور یا پھر بیٹامین تتا فروٹین ٹھیک ہے تو یہاں پر جو صحیح آنسر ہو جائے option C بیٹامینز تتا خنج لور ٹھیک ہے یہ سن لکھ چھاتمک پوشٹیک تتو ہوتے ہیں اگلے question کی طرف چلتے ہیں question 13 ہے اورجا اتپادک پوشٹیک تتو ہے اورجا اتپادک پوشٹیک تتو کونسا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر اس پرکار کا پوشٹیک تتو جو صحیح کو اورجا پردان کرتا ہے کسی بھی مانو کیا پھر کسی بھی جیو کی تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا option B کاربوہائیڈریٹ تتا بسا ٹھیک ہے کاربوہائیڈریٹ تتا بسا ایسے پوشٹیک تتو ہیں جو صحیح کو اورجا پردان کرتے ہیں اور ابھی ہم یدی پروٹین کی بات کرنا تو پروٹین کا مکہ کارل کیا ہوتا ہے سریع کے مسلز کو ڈیولپ کرنا سریع کے بجن کو بڑھانا ٹھیک ہے یہ پروٹین کا پروکہ کارل ہوتا ہے اور اگلے question کی طرف چلتے ہیں question 14 ہے لگا ہوا ہے پوشٹیک تتو ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہاں پر پہلا جو پڑھا تھا کہ سنلک چھاتمک پوشٹیک تتو اورجا اتپادک پوشٹیک تتو یہ پوشٹیک تتو کی پرکار ہیں لیکن یہاں پر پوشٹیک تتو کونسا ہوگا تو یہ سبھی جو ہیں پوشٹیک تتو ہو جائیں یا آپ کا پروٹین ہوا جل کاروز یا پھر کاربوہائیڈرٹ یا بسا یا پھر خنیز لوڑ یا بٹامن یہ سبھی جو ہیں پوشٹیک تتو کی ادارن ہیں ٹھیک ہے ادارن ہیں یا پھر ان کے کارک ہیں نیکسٹ کوشٹن کی طرف چلتے ہیں کوشٹن پندرہ ہے لکھا ہوا ہے اناجوں میں سربادک پایا جاتا ہے اناجوں میں سربادک پایا جاتا ہے تو کیا پایا جاتا ہے یہاں پر بسا کاربوہائیڈرٹ پروٹین یا پھر بٹامن تو اناجوں میں یہاں پر سب سے ادھیک کاربوہائیڈرٹ پایا جاتا ہے یادی ہم بات کریں دالوں کی تو دالوں میں سب سے ادھیک کیا پایا جاتا ہے پروٹین پایا جاتا ہے اور سویا وین میں سب سے ادھیک پروٹین پایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشٹن ہے یہاں پر کوشٹن سولہ لکھا ہوا ہے گیہوں کو انکورت کیے جاننے کے جاننے سے کس بٹامن کی ماترہ بڑھ جاتی ہے گیہوں کو یادی آپ انکورت کرتے ہیں یا پھر انکورن کے بعد اسے کھاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کونسے بٹامن کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر یہاں پر ہو جائے گا آپسن بی ای اور سی بٹامن کی جو ہے اسے پر ماترہ بڑھ جاتی ہے یادی گیہوں کو انکورت کر کے اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگلی قوشٹن کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر ہے ہمارا قوشٹن سترہ لکھا ہوا ہے کہ سہیو گاتمک ادھیگم میں پرانے ایبم ادھک دکچ بدھیارتی چھوٹے ایبم کم کسل بدھیارتیوں کا آقلن کرتے ہیں ٹھیک ہے سہیو گاتمک سکچن یا پھر سہیو گاتمک جو ادھیگم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پرانے جو بدھیارتی ہوتے ہیں اوچی ککچھاؤں کے بدھیارتی ہوتے ہیں جو ادھک دکچ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے زونیر کی جو کوپی ہے یا پھر اس کو چیک کرتے ہیں یا پھر جو کم کسل بدھیارتی ہوتے ہیں انہوں کا آقلن کرتے ہیں تو اس کا پرینام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پرینام ہوتا ہے یہاں پر ہم ڈائریکٹ آنسل دیکھتے ہیں اچھے نیتک بکاس ٹھیک ہے اس سے سکچارتیوں کا نیتک بکاس ہوتا ہے ٹھیک ہے نیتک بکاس کی طرف پر جاتے ہیں اگلے جگت سے پرابت پروٹین کو سروت تمستوت کی روپ میں جانا آیاتا ہے تو سویا بین جو ہوتا ہے پروٹین کا سروت تمستوت ہوتا ہے لگوہت 42% پروٹین پائے جاتا ہے سویا بین ٹھیک ہے اگلا ہے سبجیوں کو ہرارنگ پلدان کرنے والا تو کونسا ہے تو سبجیوں کو ہرارنگ جو پلدان کرتا ہے کلورو فل اپسن اے کریکٹ ہو جائے گا کلورو فل کے قارن کسی بھی سبجی کا لنگ ہرا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹامٹر کا لنگ لال کیوں ہوتا ہے گاجر کا لنگ لال کیوں ہوتا ہے شکندر کا لنگ لال کیوں ہوتا ہے اس کے علاوہ ان سبھی بر ہم نے بستار سیچرچا کی ہے پچھلی ویڈیوز میں جنہیں نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ انہیں ایک بار ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے نیشٹ کوسچن ہے یہاں پر کوسچن بی لکھا ہوا ہے دودھ سمپون آہار ہے تو دودھ سمپون آہار ہے کیوں ہیں یہاں پر آپسن اے سپہ پچھ ہوتا ہے مطلب پچھانے میں سرل ہوتا ہے جلدی پچھ جاتا ہے آپسن بی ہے اس میں سبھی پوسک تتو پائے جاتے ہیں اس میں سبھی آیو برگوں کے بیقتی سے پریوک کر سکتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بی یہ سبھی بسے دودھ میں پائیں جاتے ہیں اس لئے ایک سمپون آہار ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوسچن ہے ہماری سیگر ہمیں سیگر سب سے ارجا پرابط ہوتی ہمیں سب سے سیگر ارجا پرابط ہوتی ہے تو کس سے پرابط ہوتی ہے تو سب سے سیگر جو ہوتی ہے گلوکوز ٹھیک ہے گلوکوز جو ہوتا ہے یا سرال سرال کاروہیڈریٹ ہوتا ہے سرال کاروہیڈریٹ ہے ایک کاروہیڈریٹ کا ہی پھر کار ہوتا ہے گلوکوز اس سے ہماری لئے سب سے جلدی ارجا پرابط ہوتی ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسچن ہے کوسچن بائیس لکھا ہوئے ہیں نمیلے لکھتے میں سے کون سا کارو پیڑ پودھوں کا نہیں ہے تو اپسن اے کاربنڈ آئوکسائیڈ کا آبسوچن کرنا یہ کار ہے پیڑ پودھوں کا آبسوچن بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو گرین مفلر یوجنا گرین مفلر یوجنا یاد رکھنی ہے یہ سور کے آبسوچن کے لئے جو یوجنا ہے اس میں جو مہانگر ہوتے ہیں یا پھر جو راشتی رازمارک ہوتے ہیں ان کے کناروں پر چار سے چھ لائنوں میں پیڑوں کو لگانے کی یہ کی یوجنا ہے جس سے سور کا آبسوچن ہو سکی اس کا مطلب یہ ہے سور کا آبسوچن بھی کرتے ہیں دوسرا ہے آکسیجن کی بیمکتی کرتے ہیں تو بات آبڑا میں آکسیجن ریلز کرتے ہیں اس کی بیمکتی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپسن ڈی جو ہے بائیو کا پیڑ پودھوں کام نہیں ہے پریابان اردین کی کچھا میں سہی دیسا میں بدھیا اتنیوں کی ارجا کا سارنی کرنے میں پاٹ کو آنند مائی اور روچک بنانے میں اسثانی ایوام بیشششش اسطر پر کلپنا بیششش اسطر پر کلپنا کرنے یوجتہ کو بڑا دینے میں ٹھیک ہے تو آپسن c اس کا کریکٹ ہو جائے گا جو پریابان کی آدھیان میں جو ککچہ ہوتی سنگ کلپنا اسپش کرنے کے لئے قویتہ اور کہانیوں کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس تھانی ایوام بیشش پر کلپنا کرنے کی یوجتہ کو بڑا ملتا ہے بالکوں کی ٹھیک ہے اگلے گوششن کی طرف چلتے ہیں گوششن چوبیس سلاد میں پائے جاتا ہے جو آپ سلاد کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا پائے جاتا ہے تو پروٹین خنز لورڈ بیٹامل سو خنز لورڈ ایوام بیٹامل تو اس کا جو صحیح آنصر ہو جائے گا اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں کوششن پچیس لکھا ہوا ہے کی اوجن شدر کے لیے کون اتر دائی ہے اوجن شدر کے لیے کون اتر دائی ہے سی او مطلب سالفا دائی او 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 مطلب او مطلب کلورو فلورو کاربن تو یہاں پر اوپسن ڈ اس کا کریکٹ ہو جائے گا اوجن شدر کے لیے کون سی گیس اتر دائی ہے تو کلورو فلورو کاربن اس کے لیے اتر دائی نیش ہے چپکوان دولن مول روپ سے کس کے برد تھا چپکوان دولن مول روپ سے کس کے برد تھا تو جہاں پر جو جل پر دوسر کے دھانی پر دوسر کے ون کی کٹائی کے آفر سن سکرٹ تی پر دوسر کے تو جو چپکوان دولن تھا یہ سمبند تھا چمول جل کے رین گاؤ چھ اور اس کے جو پر نیش تھا کون تھے سند لال بہو گنا اس کے پر بند کی کٹائی اپسن سی ہے اس کا اپسن سی کریکٹ ہو جائے گا پوچھا جاتا ہے چپکوان دولن کی نائی کٹائی کورا دیو یہ آپ کو یاد رکھ نائی ست ست سو کوششن ہے پریابان ادھان کی پاٹ پستکو میں ابھیاس ایوام گھتی بدیوں کو اپلپد کرانا چاہیے ٹھیک ہے کیوں کرانا چاہیے کیوں کہاں پر اپلپد کرانا چاہیے یہاں پر پریابان ادھان کی پاٹ پستکو میں ابھیاس ام گھتی بدیوں کو اپلپد کرانا چاہیے ٹھیک ہے تو پاٹ کے اند میں پر کرنوں میں انتہان نرمت ہونے چاہیے یا پستک میں ستھانوں پر اکائی کے اند میں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے اپسن بی پر کرنوں میں انتہ نرمت یہ جو ہیں بچوں کے درشتی کون کو سوئی کار کرنا چاہیے ابھی بھاپکوں کے بچان کو سوئی کار کرنا چاہیے پھر وشش تہا پری پر دیان دینا چاہیے تو اپسن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا بچوں کے درشتی کون کو سوئی کار کرنا چاہیے پریوان کے سکچکوں کو بچوں کے دیشتی کون کو سوئی کار کرنا چاہیے نیف تہ ورلڈ وائی لائف فنڈ www کے نام سے ہم جانتے ہیں ورلڈ وائی لائف فنڈ کا پر کون سا ہے ٹھیک تو یہاں پر اپسن اے سیر جوائن پانڈ ہارن ویل یا سفید بھالو تو اپسن پریابرن میں اچھے گراہ کار کو کندرت ہونا چاہیے یہاں پر وستارت ادھیم کے لئے چنواتیوں اور اتیجنا پر اپسن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا اچھے گراہ کار کو مخت کس پر کندرت ہونا چاہیے تو وستارت ادھیم کے لئے چنواتیوں اور اتیجنا پر اگلی یہ جو ہوتے ہیں یہ کس کا روپ اندرت روپ ہوتے ہیں تو یہ تنے کا روپ اندرت روپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یادی ہم بات کریں مولی گاجر سلجم چوکندر آدھی تو یہ جو روپ اندرت روپ ہوتے ہیں وہ جڑکہ ٹھیک ہے کونکون سے مولی گاجر سلجم آدھی یہ ہوتے ہیں جڑکہ اور یہاں پر آپ اس پرکار سے یاد رکھتے ہیں جیسے آلو ہے پیاج ہے اد رکھ ہے ہل دی ان سبی کو سن رکھ چھت کر کے رکھا جا سکتا ہے یا ان کا ادھک سمائے تک کیا جا سکتا ہے یہ جڑکہ روپ تنے کا روپ اندرت روپ ہو جائیں اور جیسے آپ مولی ہو گاجر ہو گیا انہیں ادھک سمائے تک کوئی اپیوگ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس پرکار سے یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک نیشٹ کوسٹن ہے ہے کہ یہ پر انوائرمنٹ کی انوائرمنٹ جو پیڈاگوجی ہے اس کی کلاس کو یہاں پر کنٹینیو کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ کمنٹ ووکس میں ضرور کمنٹ کریں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سمائفت کرتے ہیں